موسیقی حتیٰ کہ شدار نمود فیرعون جنہوں نے اپنے وقت پر اپنے آپ خدا سمجھا خدا مانا انا ربکم العلا کا نعرہ لگایا انہیں بھی معلوم تھا کہ ایک دن ہم دنیا سے جانا ہے موت کے ایسی حقیقت اور اٹل حیصلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں چاہے وہ سائل فقیر روزانہ مانگ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہو چاہے بڑے سے بڑے کاروبار پر بھائیز ہو اور بڑے سے بڑا مالدار ہو چاہے جیسی زندگی گزارتا ہو اس کو دن کی دنیا سے جانا جانا ہے کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں جو انسان کو مرنے سے روک لے اس کی موت کو ڈال دے موت اور اس کے درمیان موت اور زندگی کے درمیان آڑ اور پردہ اور حیل بن جائے کہ جس کی بنیان پر انسان کا روح اس کے جسم سے الک اور جدہ نہ ہو اللہ نے دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی اگر موت نقوت جیسا پوشٹ اور وحدہ جو اللہ ہی اس کا انتخاب اور سیلیکسن کرتے ہیں اللہ ہی اس کا انتخاب کرتے ہیں اگر نقوت اور نشالت کے جریے سے اس کو آڑ بنا کر اس کو سامنے لا کر موت اور زندگی کے بیچ میں آڑ بنا کر اگر موت سے بچا جا سکتا تو دنیا میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور خصوصا ان سارے نبیوں کے نبی امام الاملیہ سید المرسلین اللہ کے لادنے چہیدے اور سب سے آخری نبی جن کے بعد قیامت میں تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اللہ کا اللہ کے رسول کا حتمی فیصلہ ہے وہ بھی موت سے بچ نہیں پائے جو دنیا میں سب سے بڑا پہدہ اگر نبوت اور رسالت کے جریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تو وقت کے نبی اور سارے نبیوں کے نبی سارے نبیوں کے سرطات سارے نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے تازدار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر سٹھ سال زندگی کے بعد دنیا سے تشریف نہ لے جا اگر بادشاہت حکومت سلطان کے جریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تو نمرود شردان فیرون اور دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ خضوص انبیل کرنین دن کا مگر سے مشریف تک حکومت تھی وہ موت سے بچ نہیں پائے اگر موت کو وزارت منشٹری کے ذریعے سے سٹالا جا سکتا تو حامان جو کہ فیرون کا وزیر تھا وزیر عالی تھا اور بھی دیگر بادشاہوں کے وزیروں بڑے بڑے وزیر بزرے ہیں وہ کبھی دنیا سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر دنیا ان کو اپنی نظروں سے میں دیکھتے ہیں اگر موت کو بزرگ اور دوستوں طاقت سے بازوں کے بلبوتے پر قوت کی بلبوتے پر اگر موت سے بچا جا سکتا تو وقت کا پہلوان رستم اور سہراب جیسے پہلوان زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہوا دنیا کبھی نہیں اگر موت کو دوائی میڈشن کے ذریعے سے سٹالا جا سکتا جس نے دوائی کا ایجاد گیا افلاتون اور جالی دوست کبھی موت نہیں آتا اگر موت کو دولت کے ذریعے سے مالوں کے ذریعے سے سٹالا جا سکتا تو وقت کے بڑے بڑے مالدار خصوصا قارون جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا آپ حضرات جانتے ہیں پڑھے لی کے لوگ حضرات ہیں وہ اس کو کبھی موت نہیں اگر موت اکلمتی سے زیانت سے برین کی طاقت میموری کے طاقت کے ذریعے سے اکل اکل اور حکمت اور دانائی کے جریعے سے موت سے بچا جا سکتا موت کو ٹالا جا سکتا تو وقت وقت سب سے بڑا حکیم اور ڈاکٹر حضرت لقمان حکیم علیہ السلام تو کبھی موت نے آیا اگر میرے بھائی اور بجرگ اور دوستو موت وفاؤں کے ذریعے سے الفت کے ذریعے سے سالا جا سکتا تو بیوی جوان بیوی اپنے جوان شہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ نہ تڑپ کر مرتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھتی اگر موت کو ممتا اور محبت کے ذریعے سے سالا جا سکتا تو وہ ماں جس نے پیٹ میں نو مہینہ کچھ دن بچے کو تکلیف سمال کر تکلیف سے پیدا کی ہے وہ اپنے بچے کو اپنے کوپ میں اپنی نظر سے سامنے میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر پچپنی میں یا جوانی میں مرتا ہوا کبھی نہیں دیکھتے موت اٹل ہے برہک ہے اور سب کو آنا ہی آنا کسی نے کیا خوب کہا بھائیو کہ موت اس چراغ جلتے ہوئے چراغ کی مانین ہے جو ایک جھوکا ہوے سے بل اور بود 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 اب تو یہ اپنی کا دور ہے پہلے زمانے میں ہماری ماں بہنے ڈی بریان کیراسی لائٹ سے جلایا تھے یا اگر گھر اور جرا سٹانڈار اور جرا مزبوط پیسے والے ہوں تو موم باتیاں استعمال کرتے تھے مگر کوئی گیاں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ روشتی برابر دیتے جائے وہ مومبتی بلکہ جب ہوا کی جھوکے چلتی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایک دم بائی پاس انسان کی زندگی جلتے ہوئے چراغ کی طرح ہے کس وقت موت ہوا بن کر آئے گی اور جسم سے اس کے روح کو اڑا کے لے کے چلی آئے گی جسمجیوں کا توں پڑھا میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے دوستوں آج میں اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا نقیب العمین صاحب دامت برکاتہ اور مجھ سے پہلے مولانا عبداللہ خطیب صاحب جو ابیدین کی بات کیے اور میں کر رہا ہوں اور میرے بات بزرگالی کاری صاحب تشریف فرماؤں گے انگیں بات کریں گے جندہ رہیں گے تو کریں گے آپ جندہ ہیں جب ہی تو بیٹھیں کیا آپ کے باپ دادا ہے اگر ہے تو اس قابل نہیں کہ یہاں تک آسکے اور اکثروں کے جو عمر دراز ہے ان کے دادا نہیں ہے ہو سکسے باپ باپ موجود ہوتا چلے اللہ کی عجیب قدرت کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا سلسلہ جاری اور ساری پرمایا ہے ایک ایک سے دو دو سے تین چار پانچ پھر بیٹا ساتھی پھر بیٹی شادی پھر ایک دانے سے جھاڑ اٹھا اس کے شاکے اس کے مندی سے مندی پھیلتا جاتا ہے دنیا کا اس سلسلہ تولوت اور تناسل پیدای تو فریشتہ نے کہا کہ اللہ الہو العالمین یہ جو سلسلہ چلا ہے تولوت اور تناسل کا ایسا لگتا ہے کہ ہوئے زمین پر انسان انسان نظر آئیں گے سمندر کے موچ کی طرح اور پھیل جائیں گے موری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو تم یہ سوچتے ہو کہ یہ آبادی بہت ہو جائے گی گھبراو نہیں میں نے ان کے درمیان موت پورک دیا دادا چلتے بنے گا پوتا ادھر سے آئے گا برابر بیلس باقی رہے گا اور میرے بھائیو جس موت سے ہم گھبر آتے ہیں لپرت کرتے ہیں ڈرتے ہیں کسی کو بڑے سے بڑا گالی دے تو برداشت کر لے گا اگر کہتو تجھے موت آئے تمہاری زبان کھچ لے گا اگر اللہ پاک موت نہیں رکھتے تو آج ہر گھر میں ہزار ہزارہ ہزار سے لاکھوں لاکھوں ممبر موجود رہتے ہیں جس کا دس گنڈ زمین ہے اس میں ہزار آدمی کیسے رہتے ہیں ارے میں جنڈا ہوتا میرے ابباد جنڈا ہوتے میرے دادہ ہوتے دادا کے دادہ ہوتے دادا کے دادہ ہوتے دادا کے دادہ ہوتے دادا کے دادہ ہوتے تو لتجہ یہ ہوتا کہ بچوں knowing پہچاننا مشکل ہو جاتا مجبورن ہمیں اور آپ کو دادا نمبر ایک دادا نمبر دو دادا نمبر تین ساب کا نمبر کرنا پڑتا اور ساب کے لیے چھے بائی چھے کا ایک ایک گھوم دینا پڑتا دربے کے درد جتنا سو سکے گے اتنا زمین اتنا گھر کون بنائے گا مشکل ہو جاتا اور عظیم بھائی ہمارے کبھی بھی آپ لوگوں کو دعوت نہ دیتے اس لیے کہ وہ ان کے ابا 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 ان کے سسوس اب ان کا ہی کھاندان اتنا بڑا ہوتا وہ کو بیٹھانے کے لیے پورا کسم بھی کم پڑتا وہ تمہیں ہمیں کیوں بولا کوئی کسی کو نہیں بولاتا بلکہ اس میں سے باری باری کرتا کہ بھائی بڑے بیٹے کے شادی میں اتنے ممبر آئیں گے اور چھوٹے بیٹے کے شادی میں اتنے ممبر آئیں گے شاید کہ اس کے لڑکا لڑکی اگر درجند بھی ہوتے تب بھی بانٹنے کے بعد اپنے ممبر کو اور باقی لوگ دعوت کھانے میں باقی رہ جاتا کتنا پریشانی لہے ہوتی سوچو کتنا کا دوہ لاتے لاتا کون ارے میں کماتا ہوں میرا پیٹا کماتا ہے میری دوائی لیا گا احسان افضل ہے مالک کا خالی کا اور ہم پر کرم اور مہربانی ہے کہ اس میں موت کا سلسلہ جاری کن جب دادا جان جائیں گے پوٹے آئیں گے تو گم خوشی میں بدلے گی بائلنس قائم رہے گا ایک طرف خوشی ایک طرف گم تو میرا بھائی اوزنو بھار دوستو موت یہ برحق ہے اس سے کسی کوئی اختلاف نہیں لیکن موت وہ موت کہ جو اللہ کو راضی کر کے ہمیں موت آ جائے وہ موت سب سے افضل سب سے بہت کر مرنا جو سب کو ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہوگی سب کا ہاں اللہ کا ہاں رسول اللہ کا ہاں اپنے اولاد کا ہاں بیٹوں کا ہاں بیٹیوں کا ہاں رشتہ داروں کا ہاں حد داروں کا جو حق ہم سے منزلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے انہوں کو ادا کر کے دنیا سے جائیں گے تو ہمارا سب ساب سکنا رہے گا اور اگلی زندگی ہماری بہتر سے بہتر ہو جائے ایک مرتبہ کسی نبی نے ملک الموت سے کہا شاید سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا کسی سیغمبر نے بھی کہا کہ ملک الموت تم کتنوں کا روح قبض کرتے ہو اگر روح قبض کرنے سے پہلے خبر برکتلا کر دیتے کیا ہی اچھا ہوتا جائر سی بات ہے اگر ہر آدمی کو موت سے پہلے ہفتہ بھر پہلے بھی خبر ملک الموت دے دیتے کہ تجھے مرنا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ایک ہفتے کے اندر سب کے حق ودا کرنے کے ساتھ اللہ سے توبہ استقفار کر کے اور اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے گرس سے اب وہ پتنا تیاری میں لگ جائے گا کہ کھانا پینا وہ بھول جائے گا اور تیاری کچھ نہ کچھ کر لے ملک موت میں کہا کہ آپ کیا دیکھتے نہیں موت سے پہلے ایک نشانی نہیں اللہ کی نشانی دیتے فرمایا کہا کہ بہت سار سے شانیہ ہے یہ دنیا میں ایکسیڈنٹ ہو کر مرنا یہ دنیا میں انسانوں کا مرنا فرمایا یہ تو خبر ہے کہ آج وہ مرا ہے ایکسیڈنٹ کے جریعے سے تو تمہیں بھی موت آسکتے کیونکہ تم بھی بائیک اور کار لے کر جاتے ہو اس لیے اللہ سے ڈر ہو یہ بال کا سفید ہو جانا حید عمر رضی اللہ تعالیٰ موت کو یاد کرنے کے لیے ایک آدمی کو مقرر کر رکھے تھے اور وہ موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور موت کو یاد دلاتے رہتے تھے چند سال گزر گئے فرمایا بس اب موت کو یاد کرنے کرانے کی مجھے ضرورت نہیں انہوں نے مجھا کیا سارٹیفیکٹ بھی گیا اب آپ دنیا سے نہیں جائیں گے آپ نے ڈاڑی کے بال کو نکالا اور دکھایا کہ دیکھو اب میری بال سفید ہو گئے ہیں اب میں سمجھ چکا ہوں کہ جب بال پکنا شروع ہوا ہے اب میری موت سے جو ہے یوں تو قریب انسان ہوتا ہی جاتا ہے اب موت سے ہی قریب سے قریب ہو رہا ہوں اور یہ نشانی ہے کہ تمہارے بال پک رہے ہیں اب تم موت کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہے ہیں میرے بھائی ہو میرے بھجرو کو میرے دوستوں انسان کے اندر روح ہے اور انسان کا ایک جسی جب تک میرے اور آپ کے جسم میں روح اللہ باقی رکھتا ہے بیوی اس وقت تک کہے گی یہ میرا شہر ہے میرا پتی ہے اولاد کہے گی میرا باپ ہے بھائی کہے گا میرا بھائی بہن کہے گی میرا بھائی رشتے دار کہیں گے ہمارا یہ رشتے دار ہے اور سب قریب آئیں گے بیٹھیں گے آپ کو اپنے اعتبار سے آپ کو مدد بھی کریں گے لیکن میرے بھائیوں جب تک اور دوستوں جس دیل اللہ پاک نے میرے اور آپ کے جسم سے روح کو الگ کر لیں اس دین سب ہم سے الگ کر لیں حتیٰ کہ وہ بیوی وہ شہر کے ساتھ ایک خاصا وقت گزارتی ہے اگر کہا جائے کہ کل دن میں زورباد جنازہ ہے رات کا وقت ہے سردی کا موسم ہے سارے مہلے والے رشتے دار جا رہی ہیں کل دس بجے گیارہ بارہ بجے تک زور سے قبل پہلے آ جائے گے اور بیوی سے کہیں کہ یہ مردے لاش کو اپنے بیٹھونڈ میں لے کر وہ ڈبل پلنگ والا ڈبل تکیہ میں اس کو لٹا دو اور تم بھی اس کے بغل میں لٹ جاؤ رات بھر اکیلے یہ ٹھہرو کل دن آجا ہوگا شاید کہ کوئی بی بی رازی ہو جائے کہ مردے شہر کے ساتھ رات نہ کھائے کیوں اب وہ زندہ نہیں ہے بھوٹ بن کے کھا جائے گا سب کے رشتے سب کے رشتے